بیلکم بیک ٹو می چینل اینزی اون لائن کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوگا آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں وزٹ کر رہی ہوں میکنٹ شوپنگ سیٹی کا جو کہ ہے کریم آباد مینے بازار کی اپوزٹ سائٹ پر یہاں پر لگی ہے جولی پر سیل اور جولی پر جو سیل لگی ہے وہ تھرڑی روپیز سے سٹارٹ ہے تو وچیس کوائٹ ہمیزنگ تو میں آپ کو جولی سیکشن میں لے کے جا رہی ہوں یہاں میں آ چکے ہوں یہ بچوں کے ہیٹ بینگ سے ہیں تو ان پر بھی سیل ہیں ڈیٹیل آپ کو میں ابھی پوری جولی سیکشن کی بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ اچھے چیزیں یہاں سے لے سکتے ہیں یہ جو رنگ سے یہ وزٹ نائنٹ نائن کی ہے اس میں بہت ہی خوبصور ڈیسائن ہے جو میں آپ کو بھی سائے دکھاؤں گی اس کے علاوہ کچھ جولی جو ہے اس پر 50% آف ہے اور کچھ جلی جو ہے وہ تھرڑی روپی سے سٹار ہے ٹل نائنٹ نائن تک ہے وہ وہ ساری جولی میں آپ کو بھی اس پوری ویڈیو میں دکھاؤں گی تو آپ میرے ساتھ رہیں گا اینڈ تک بسکلی یہاں پر کلیرنس سیل لگتی ہے اور ابھی کیونکہ آف سیزن ہے تو یہاں پر آف سیزن میں بھی سیل لگتی ہے تاکہ یہ اپنا سٹرک جو ہے وہ کلیر کر سکیں اور نیو سٹرک کو لاسکیں جیسے کہ رمضان جو ہے وہ upcoming ہے تو اس لئے ان کو اپنا سٹرک جو ہے وہ کلیر کرنا ہوتا ہے تو ہم اس سے benefit لے سکتے ہیں تو ابھی آپ لوگ بہت ہمیز رونے والے آگے میرے ویڈیو میں کہ میں آپ کو پرائیس کے ساتھ دکھاؤں گی چیزیں ساری پھل حال میں رنگ رنگ کے سیکشن میں ہوں اور یہ بہت اچھی قولٹی کی رنگ ہیں جو کہ ہمیں جس 200 روپس میں یعنی کہ 199 میں مل رہی ہیں کچھ رنگ جو ہے 149 کی بھی ہیں یہ جھومر نظر آئے تو میں نے کہا چلیں یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تو یہ فینتی جو ہمارے یہ جس 199 کے تھے اس کے علاوہ یہ ماتھا پٹی ہے یہ بھی بہت ہی چیپ پرائیس پر آویلیبر ہے یہ شورٹ ماتھا پٹی ہے اس کے ساتھ اس کے ایرنگز بھی ہیں یہ ماتھا پٹی جو ہے وہ آج کل ان ہے اور یہ ہے اس کی لونگ والی ہے یہ اس کی لونگ ہے اور اس کا ماتیریل بہت اچھا ہے یہ سٹیل ماتیریل کی میڈ ہے اس پر لکھاؤ باتھا یہ کس کا گولڈن کلر بھی آویلیبر ہے وہ بھی اب یہاں سے لے سکتے ہیں ایف یو نیڈ ایٹ جو اللی جو ہے وہ ان کے پاس بہت ساری ہے بہت ساری ورائیٹی ہے اب میں آگئی ہوں اپنے ویویڈ سیکشن میں جو کے ہے بریس لٹ سیکشن تو یہ مجھے مل رہا تھا نائنٹی نائن میں وہاں پر ان کا ماتیریل جو ہے وہ کافی اچھا ہوتا ہے اور اتنے جلدی کالا نہیں ہوتا یہ ایک فینسی بریس لٹ ہے جو کہ ہے نائنٹی نائن روپیس میں بہت سا بدس لگ رہا تھا یہ اس کے علاوہ یہاں پر انکلی لٹس بھی بہت سارے تھے نائنٹی نائن روپیس میں بریس لٹ کی بہت ساری ورائیٹیز تھی نائنٹی نائن روپیس میں یہ ہے سیل میں آئیٹمز جو میں بھی آپ کو دکھا رہی میں سارے بہت ہی خوبصد خوبصد جللی ہے یہ ہے انکلیٹ ہے یہ یہ بہت خوبصد انکلیٹ ہے موسٹی جللی جو ہے وہ نائنٹی نائن روپیس میں ادھر تھی اس سیکشن میں جہاں پر ابھی میں کھڑی ہوں یہ انکلیٹ اور بریس لٹ کا سیکشن ہے یہ بھورا میں نے آپ کو دکھایا موسٹی چیز اس میں نائنٹی نائن روپیس کی ہے بہت ہی زبادہ سیل ہے ان کی گلیرنس سیل ہے یہ آپ اس سے ضرور بنیفٹ لیں اگر آپ ادھر قریب رہتے ہیں یا آپ وہاں جا سکتے ہیں تو موسٹ کو ہوتے ہیں ایک اور میں نے ابھی آپ کو انکلیٹ دکھایا اس کے بعد میں جا رہی ہوں اس سیکشن میں جہاں پر ہے ہر جیز پر 50% آف یہ بینگلز ہیں جو اس میں بچوں کی بینگلز ہیں بیڈو کی بینگلز اس کے علاوہ ہے پونیٹرنلز ہیں اس میں کلچرز ہیں اور اب جس سیکشن کے سامنے میں کھڑی ہوں یہ پورا کے پورا سیکشن جو ہے وہ 50% آف کا ہے 600 کی کوئی جو لیا ہے تو وہ ہمیں 300 میں ہاں سے مل جائی کیونکہ یہ ہے کلیٹرنس سیل تو ان کا اپنے سٹوک جو ہے وہ کلیٹر کرنا ہوتا ہے تاکہ میوں سٹوک ان کا آ سکے کیونکہ ابھی آف سیزن ہے اس کے بعد غمزان ہے اس کے بعد ایو ہے تو اس کا سٹوک آنا ہے تو اس نے ان کا اپنے سٹوک کیلئے کرنا پڑتا ہے اور موسٹ ہی ہاں پر سٹوک کلیٹرنس سیل لگتی ہے کبھی جوال ریپل لگتی ہے کبھی کلوٹس پر لگتی ہے تو یہ ایرنگ سے بہت ہی خوبصورت جو کہ 7.49 کے تھے یہ بھی فور ڈسکاونٹنگ پرائس تھی جو کہ ڈسکاونٹ ہونے کے بعد ہاف ہو چاہیے آفٹر ڈسکاونٹنگ پرائس نہیں لکھی بھی یہ بھی فور ڈسکاونٹنگ پرائس ہے یہ ساری جو جو ہے جو 75 ہے وہ ڈسکاونٹ ہونے کے بعد ہاف ہو جائے گی یہ بہت ساری چیزیں ہی در سیل میں یہ سب 50% آف ہے اس کے لئے یہ باکسز ہیں اگر آپ کسی کو گفت دینا چاہتے ہیں تو وہ باکسز بھی آپ یہاں سے لے سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت باکسز رکھے گئے تھے تو آپ کسی کے لئے گفت کرنا چاہتے ہیں تو آپ گفت بھی یہاں سے لے سکتے ہیں بہت بکس بکسز بھی ہیں پر آویلیبل ہیں یہ ساری جولدی سے آہیں اب یہ بچہ کے بینک بھی سوگے رہا ہے کچھ رائٹین کی بہت ساری ہے اور کوئیٹی بہت اچھی ہے اور میں جس سیکشن میں کھڑی ہوں مہاں پر سٹارٹنگ پرائز تھارٹی فائف روپیس ہے یعنی کہ تھارٹی فور سے سٹارٹ ہو رہے ہیں چیز کے حساب سے یہ بچوں کے ہیڈ بینڈ سے بہت این ہے آج کل اور اس کے علاوہ یہ نیکلیس جو ہیں وہ تھارٹی فائف روپیس کے ہیں یہاں پر تھارٹی فور روپیس کے ہیں کچھ اس میں سے فورٹی نائن کے ہیں کچھ تھرٹی فائف کے ہیں کچھ فورٹی کے بھی تھے یہ ایرنگز ہیں اور اس کی پرائز ہے تھرٹی فائف روپیس یہ کلیرنس سیل ہیں ان کی یہ بچوں کا کلیپ ہے یہ اور یہ بھی آئی تنگ تھارٹی فائف سمتنگ کا تھا سیل میں بھی ابھی بہت سارے ایڈم تھے ان کے تو آپ وہ لے سکتے ہیں وزٹ کریں وہاں کا موسٹی ایڈم پر ان کے سے لگتی ہے کبھی جو لگتی ہے کبھی گروس پہ کبھی گروگ ریپ ہے تو یہ سارے ایرنگز سے جو میں آپ کو دکھائی تھارٹی فائف روپیس کے تھے اس پہ کوئی پرسن نہیں تھی اور یہ ایک بائی چانس مجھے ایک اینکلر مل گیا تھا نائنٹی نائن روپیس کا جو میں نے گراب کلیا فوران سے تو یہ بہت ہی حسین لگ رہا تھا یہ کندن کہا ہے کیونکہ ان کے پاس یہ صرف ایک پیس بچا تھا تو ان کو گلیرنس سیل کے اندر کو نکالنا ہوتا ہے تو یہ مجھے نائنٹی نائن کا وہاں سے مل گیا جو کہ بہت ہی حسین لگ رہا تھا بہت سے جنرے ایسی ہے جو ان کے پاس پیس بچتا ہے تو یہ اس کو کافی لو پرائس میں سیل کا دیتا ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہی ہے برا سوری اینکلٹ تھا یہ 99 وپیس میں تھا اس طرح کی بہت سائی جیتے تھے ان کے پاس جو ون پیس میں تھی اور کافی خوبصورت تھی کوئی ڈائمیش نہیں ہے اس کے اندر نہ ہے اس کا کوئی خلال جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ وہاں سے کے لئے سکتے ہیں جن کے پاس ون پیس تھے انہوں نے کلیر کرنے کے لئے اپنے سٹوک کو سیل میں ڈالا ہے اس کو اور یہ اپو والا سیل نہیں ہے کیا اس کا اپو لکھا ہوا تو یہ 50 پرسن تک ہو تو اس میں 50 پرسن سے کام بھی ہے آئے ہوپ آپ کو میرا آج کا ویلوگ پسنے آنے ہوگا اگر آپ کو میرا آج کا ویلوگ پسنے ہے تو پلیز لائک مائی ویڈیو if you are new on my channel تو پلیز do subscribe my channel